بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دوستو بزرگو بہنو اور بائیو آپ کو خالد محمود کا سلام ہو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں کڑی پکوڑا یہ دہاتی دش ہے جو گاؤں و غیرہ میں بنائی جاتی ہے لیکن شہروں میں بھی لوگ اس کو زبردست طریقے سے بناتے ہیں اور بڑے ہی رغبت سے کھاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کڑی کو پکوڑا بنانے کے لئے کم چیزوں بھی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے گا آپ جلائیں گے سب سے پہلے چولے جلائیں گے کوکنگ آئل شامل کریں گے اس کو گرم کریں گے اس کو گرم ہو جائے گا تو اس میں پیاز جانے گے پیاز کو براون کریں گے پیاز کو براون کریں گے پیاز کو براون ہونے تک پکائیں گے اب اس میں ادرک لیسن ڈالیں گے تو ساتھی چماتر ڈالیں گے یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس میں مطرش ڈالیں گے اب اس میں پیاز پاکنگ لیسن ڈالیں گے أوcastر یہ تمہارا بلکل اب ڈال گیا ہے اس میں مسالہ جات شامل کرنے میں سید کمجرم یا چائز کی آردی کیا ڈال رخت سید کمجرم ساپنا چیز کے لئے سوٹیں مکرم گنیز سے اائی دنیا ہے یہ آگا چاہے میں زیرہ جائے گا یہ مسالے ڈالنے کے بعد اس کو دو منٹ تک گھننے تاکہ مسالے یک جان ہو جائے یہ کڑی کے لیے مسالہ تیار کرنی ہے اب کڑی کے لیے لسی چاہیے یہ لسی ہے اور ساتھ یہ بیسن ہے اس میں یہ بیسن شامل کریں گے لسی نے بیسن کو شامل کر لیے اور اس کو دیکھیں بیسن لسی میں حل ہو گئے ہم نے ایک چمچ بیسن ڈالا ہے جتنی لسی کو گاڑا کرنا ہوں اتنا ہی ریسن زیادہ ڈالنا پڑتا ہے لیکن ہمیں میں نے صرف ایک چمچ اس میں جناب یہ ریسن ڈالا ہے اب اس کو بالکل جناب یہ مکس کر دیو اب جو مسالہ جانا مسالہ تیار کیے میں نے بیسن کے لیے اس میں لسی اور بیسن کا مکسر ڈال شامل کریں گے میں نے بیسن کا مکسر شامل کر دیئے اب اس کو تقریباً دس منٹ کا مکسر بکائیں گے دس منٹ کے بعد یہ پڑی تیار ہو گئی دس منٹ تک ہلکی آنچ تک پکانا ہے پڑی کو جو ہے تقریباً دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ بیسن اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے اور اچھی طرح پک جائے دس منٹ تک اُبالنے کے بعد پکانے کے بعد یہ کڑی بلکل تیار ہے اب اس میں دنیا شامل کریں گے اب یہ بلکل ہماری کڑی تیار ہے بنانے کے بعد اب ہم پکوڑا بنائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ پکوڑے بنانے کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی ہے اور کس طرح بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز لیں گے اس کے بعد آلو شامل کریں گے اس کے بعد آدھرک لیشن کا پیسٹ شامل کریں گے اس کے بعد آلو شامل کریں گے اس میں آدھر چمچ نمک جائے گا آدھر چمچ لال میں رکھ جائے گی تھوڑا سا ہلٹی پوٹر شامل کریں گے دنیا پوٹر جائے گا بعد اس میں سب سے دنیا جائے گا زائے کے لیے تھوڑا سا اس میں زیرہ شامل کریں گے ہم اس میں پیسن شامل کریں گے سب چیزوں کو مکس کریں گے سب چیزوں کو مکس کریں گے نگل کریں تو کوک ٹ smoking آئل گرم کریں گے موسیقی 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 اور کھنٹی کے بٹن ضرور دپائیں جس سے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ